موسیقی 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 ہندو دھرم کی پتا کا کندے پر ڈھوکر ہندو دھرم کی رکشہ کر رہی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا گرہ منتریہ مشہ کا بیٹا جائشہ کبھی ہندو دھرم بچانے کیوں نہیں آتا کیوں شیورا سنگھ چوہان کا بیٹا کارتکہ چوہان گو رکشک نہیں بنا کیوں انوراک تھاکر کا بیٹا یا کپل مشہ کا بیٹا ہاتھوں میں تلوار لیے ماتھے پر کیسریہ تلک لگائے اور بھگوہ دھوز اٹھائے دھرم بچانے کی لڑائی نہیں لڑتا وہ موز کر رہے ہیں اور کچھ بیوکوف لوگ ان نتاؤں کی تیزوریہ بھرنے کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ہریانہ کے میوات کو لمبے وقت سے سلگا رہے دنگائی مونو مانیسر کا اصلی نام موہت یادب ہے ناصر اور جنید ہتیاکان میں آروپی اور فلال فرار چل رہی سپرادی کا ساماجک بہشکار کیا جانا چاہیے ہریانہ کے یادب سماج اور OBC سنگٹنوں کو مہا پنچائد بلا کر اس دنگائی مونو مانیسر یعنی موہت یادب کو جاتی سے باہر نکال دینا چاہیے ایسے لوگ پورے سماج پر کلنک ہیں اپنے بچوں کو ہمیں ایسا ہونے سے بچانا چاہیے اپنے بچوں کو دنگائی بننے سے روکیے انہیں سمجھائیے اور ان پر نظر رکھئے اور انہیں صحیح راستے پر لے آئیے اور جو لوگ اس طرح کے حرکتوں میں شامل ہیں انہیں اس سماعت سے باہر نکال دیجئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے برامن وادی پارٹیاں اور منو میڈیا نے مل کر نفرت کی زمین پر دنگوں کا جو بیج بویا تھا اب وہ دنگائی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے ممکن ہے چناؤں سے پہلے دیش میں اور بھی بوال ہو اس لئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس پاگلپن میں کم سے کم ہم یا ہمارے پریوار کا کوئی بھی بچہ شامل نہ ہو خاص کر دلید بہجن سماج کے لوگوں کو اس بات پر خاص دھیان دینا چاہیے کہ وہ ان گندے لوگوں کی کٹ پتلی نہ بنے اور ایسے گھنونے کھیل میں ان کے فوٹ سولجر نہ بنے میرے پیارے دلید بہجن بھائیو یہ دنگائی سوچ آپ کا بھلا نہیں کر سکتی اس لئے ایسی سنگھی ایجنڈا دھاری مانسکتہ سے سافدھان رہیں ہندوتو کی آڑ میں آپ کا استعمال ہو سکتا ہے دلید بس چناؤں اور دنگوں کے وقت ہندو نظر آتے ہیں جیسے ہی دنگیں ختم ہوئے اور چناؤں میں ووٹنگ پوری ہوئی دلید ان کتھت ہندوتو کے ٹھیکے داروں کے لیے اچھوٹ اور نیچ جاتی بن جاتے ہیں آئے دن دلیدوں پر تمام ترے کیاپرات ہوتے ہیں اس لئے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آنا نہ دنگا کرنے والے مسلمانوں کا ساتھ دینا اور نہ ہی نفرت بھڑکا رہے ہندووں کا ساتھ دینا تو بس انسانیت کا ہندو مسلم کے لڑائی میں سب سے بڑا نقصان انسانیت کا ہی خوتا ہے ہم سب بھارتواسی ہیں اور بابا صاحب ڈوکٹرن ہم بیٹ کر ہمیں سمجھا کر گئے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اور سب سے بعد میں صرف بھارتیے ہیں یہی بھارتیتہ ہی ہماری سب سے بڑی پہچان ہیں اس لئے اپنی بھارتواسی کی پہچان کو بچائیے بابا صاحب کی سمیدھان کو بچائیے اور نیائے بندوتا اور سمانتا کے راستے پر چلیے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے دلد بھوجن ساتھی نفرت کے اس کھیل کا حصہ نہ تھے نہ ہیں اور نہ رہیں گے آپ کو جی بھیم کا نعرہ بولنا چاہیے جی شری رام یا اللہ اکبر جیسے نعروں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھئے سابدھان رہیے اور اس ساجش کو سمجھ چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اگر آپ بھی میری باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو انہے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا اوپینین کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچائے تاکہ جو برامنوادی شڑیانتر کا شکار لوگ ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ آسکے وہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی بات سمجھ کر وہ بھی صحیح راستے پر آسکیں آپ سے اپیل ہے کہ مانو میڈیا کو بھی نہ دیکھیں آپ ان کو دیکھنا بند کر دے اور دنیوز بیگ جیسے جو بہجن میڈیا چینل ہیں انہیں کو سبسکرائب کریں انہیں کو دیکھیں کیونکہ یہی آپ کا اپنا میڈیا ہے جے بھیم جے بھارت ساتھی اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیونکہ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیونکہ کوڈ کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID نیوز بیگ at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887000000640 IFSE کوڈ ہے YESB000235 بینک کا نام YESBANK ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایوز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں موسیقی